ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل حضرت اس سے یہ بات بھی پھر پوچھنے والی بنتی ہے کہ ایک شخص ایک عام شخص جو ہے وہ اپنے اخلاص کا دعویٰ نہیں کر سکتا گو کے کوشش ضرور کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ ایک غیر یقینی کیفیت میں رہے گا کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوا اللہ کیا یا نہیں ہوا تو کیا وہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ پوری زندگی اس غیر یقینی کی کیفیت میں گزار دے گا یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا بلکل یہ عام انسان کی بات نہیں بلکہ اولیاء کاملین وہ بھی غیر یقینی کیفیت میں رہیں گے یہ اسی غیر یقینی کیفیت کا نام تو ایمان ہے اس لئے کہ ایمان کا دیفنیشن کی ہے ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے کہ خوف یہ ہے کہ پتنی عمل قبول ہوا کے نہیں یہ انسان کے اوپر تاری رہے اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رحیم قبول کر لیا ہوگا بخش جائیں گے تو یہ خوف امید کے درمیان میں رہنا ہی تو یہ مومن کا کمال ہے ہاں وہ مومن کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا یہ ایمان کی کیفیت ہے خوف اس لئے جو علماء نے لکھا ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو عام زندگی میں اپنے اوپر خوف تاری رکھنا چاہیے ہر عمل کے دارے بارے میں ڈرتے رہیں چاہیے پتنی قبول ہوا ہے کہ نہیں یا پتنی اللہ نے قبول کیا یعنی پتنی موں پہ نہ مار دیے ڈرتا رہے اور قبولیت کے دعائیں کرتا رہے اور جب مرنے لگے اب جب امید باندھ لے کیونکہ مرنے کے بعد جب مرنے کے وقت میں اب اس کے بعد اور کوئی صورت نہیں کہ اللہ سے امید باندھے تو مرنے کے وقت امید باندھے اور عام حالات میں خوف تاری رکھے اس طرح اگر رہے گا تو یہ کامل ایمان کی منزل کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے گا لیکن اگر اس نے عام حالات میں امید باندھ لی جیسے آج لوگوں کا حال امید باندھے یار اللہ غفور رحیم ہے یار بخش جائیں گے یا مولی صاحب آپ بہت ہی جذباتی ہیں مولی صاحب آپ اتنا ڈرارے ہیں جہنم و عذاب پتہ نہیں کہا کر فتوے لگا دی یا مولی صاحب یہ اللہ بڑا رحیم ہے یار اللہ بخش دیں آپ نے ابھی امید باندھ لی امید باندھے کر دیا کیا ہوگا انسان بے باق ہو جاتا ہے نہ پھر نماز کی پروہ نہ روزی کی پروہ نہ اخلاق و سلوک کی پروہ وہ یہی کہتا ہے یار کوئی نہیں اللہ بخش دیں گے نہیں اس لکھا کہ عام حالات میں خوف تاری رکھیں اور مرنے کے وقت جو امید باندھ لیں کہ رفیقی حالہ کے پاس جا رہے ہیں اللہ انشاءاللہ وہ بے دستو پا مہمان کا ضروری میز بانی کریں گے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کی شانتی ایمان کی فرمایا کل روز قیامت میں اگر یہ اعلان ہو یہ اعلان ہو کہ ساری دنیا کو جنت میں داخل کر دو ایک شخص کو جہنم میں ڈال دو تو فرمایا کہ مجھے اللہ کا یہ خوف ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں اور فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سب کو جہنم کے اندر ڈال دو ایک کو جنت میں داخل کر دو تو مجھے اللہ کی رحیمیت سے امید ہوگی کہ وہ بھی عمر ہوگا یہ ہے وہ کیفیت کہ ایمان کی کیفیت امید اور خوف کے درمیان اسی کو کہتے ہیں یہ ایمان کی حقیقت ہے تو اس سے ساری زندگی یہ بے یقینی کی کیفیت میں رہنا ہے یقینی کی کیفیت حاصل ہو جائے تو ایمان بالغیب کا وہ پھر امتیان ختم ہو گیا یہ ایمان بالغیب کا امتیان تو ہے اسی لیے اور انسان اسی کیفیت میں رہتا ہے ورنہ اگر سارا کچھ کھول دے اللہ مشہداد مل جائے تو انسان یقینی طور پر پتا جائے میں جنرلی ہوں اور میرا عمل قبول ہے روز سٹھ بگڑھاتا رہے قبولیت کا تو بے بندہ تو پھر تو بلکو کیا کہتے ہیں ایمان بالغیب کا ٹیسٹ نہیں رہا بلکو رو سکتا ہے وہ کام کرنے ہی چھوڑ دے چھوڑ دے بلکو ایسا یہ وجہ ہے چھوڑ دے بلکو روز سٹھ بگڑھاتا